اسلام علیکم امید کروں گا کہ آپ سب بالکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اور آج سیکنڈ جولائے ہے اور سیکنڈ فنڈنیمینٹل عموماً آنے والے آگر ہم اس کے یہاں پہ بات کریں تو آج یارہ مجھے جو ہے وہ پاؤنٹ کا فنڈنیمینٹل ہے اس کے بعد بارہ مجھے جو ہے وہ یورو کا فنڈنیمینٹل ہے لو ایمپیکٹ کا سپین کا ان ایمپلائیمنٹ کا جو ہے وہ ڈیٹا ریلیز ہونے والا ہے پاؤنٹ کا اس کے بعد ڈیٹا ہے ساتھ بجے ڈیٹا آنے والا ہے اس کے بعد ڈالر کا لو impact کا data جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو سات وجہ کا ایک high impact کا data ہے اس کے بعد low impact کا dollar کا data ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے ہم start up کریں گے اور goal سے کہ goal کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیا probability جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ہم کیا یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو goal کے حوالے سے سو goal کے اندر میں تھوڑا سا بلکہ اس کو stop loss پہ تھوڑا سا manage کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ confused نہ رہے اچھا جی goal کی ہم بات کریں گے یہاں پر اور goal کے اندر جو scenario ہے وہ کافی اچھا جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک کل کے دن پرسوں کے دن ایک یہاں پر ایک ideal candle جو تھی وہ perform کی گئی تھی prices almost یہاں پر واپس آئیں گی اور آنے کے بعد اس طرح جو ہے وہ وہ pin bar اور holding ہوگی کچھ اس طرح کی candle کے ساتھ جب یہاں پر آ کر holding ہو اور pin bar جیسی جو ہے وہ candle بنے اور buyer کی confirmation آئے جیسے کہ یہ buyer ہے یہ buyer ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس point سے direct market order کے ساتھ جانا اور آپ کا stop loss جو جائے گا وہ جائے گا یہ والا goal کی ہمارے پاس ideal scenario یہ ہے number one number two if in case جو کی chances میں گے سکتا ہوں دس پرسنٹ کے قریب ہیں لیکن ابھی property ہے کہ market اور جو اس کے بعد selling start ہوگی تو جو gold ہے اگر ان case کے یہاں پر کوئی panic create کرتا ہے یعنی کہ بڑی سی candle break کرتا ہے پھر ہم جو ہے وہ buy کی trade کو بالکل ignore کر دیں گے لیکن اس کے chances سے دس پرسنٹ ہے زیادہ اس کے chances جو ہے وہ نہیں ہے عموماً gold نے buy side پر جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں تو اس کی again جو ہے وہ ہمارے پاس euro کے حوالے سے سو euro کے اندر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ideal scenario یہاں پر مجود ہے prices واپس آئیں گی اس point پر اور آنے کے بعد یہاں پر holding کریں hold کرنے کے بعد جیسے یہاں پر buyer کی confirmation آئے گی یعنی buyer کو absorb کیا جائے گا then ہم یہاں سے buy کریں گے ہمارا جو ٹی پی ہے وہ یہ والا ہو کر ہمارا جو SL ہے وہ یہ والا رہے گا اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں تو pound کے حوالے سے سو pound کے اندر جو ہمیں یہاں پر trade دیکھنے کو مل رہی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس طرح سے آہ یہ جو price ہے one point two two zero three six کی یہاں پر price آئے holding کریں holding کرنے کے بعد evidence then ہم یہاں سے buy کریں گے till this point تک چیک ہے اور ہمارے پاس ایک ideal جو ہے سنیریو SL ہمارا جو ہے وہ یہ والا رہے گا تین چار ٹریڈ آج ہمارے پاس جو ہے وہ ideal آنے والی ہیں اس کے بعد US 30 کی بات کریں US 30 کا جو سنیریو ہے وہ بالکل الٹا ہے آہ عمومن آہ ایٹس آہ اسل ہنٹنگ process and consolidation market again یہاں پر enter ہوگی اس کے بعد panic situation create ہوگی تو آپ نے اس low point یعنی یہ جو candle ہے اس کے low point کے نیچے order لگانا ہے stop sell order جو ایسا لوگا وہ آپ کا یہ والا رہے گا ٹھیک ہے لیکن اب میں تب لگانا جب یہاں پر اچھی خاصی selling کی candle جو ہے وہ بن رہی ہوں گی کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے selling کی candle بن رہی ہوں گی تب آپ نے pending sell stop order لگانا ہے اس point پر یہ aggressive market جو ہے وہ نیچے جائے گی آج کے دن ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چار ٹریڈ ہے ٹریلین سے پہلے لازمی رسک management کیجئے گا ملتے انشاءاللک نئی بڑی اپنا خیار رکھئے گا سب تک لیے take care اللہ حافظ